جی اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ اگر آپ آزربیجان میں آتے ہیں اور کوئی سمال بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو وہ کون کون سے بزنس ہو سکتے ہیں جو آپ کر سکتے ہیں there are multiple options لیکن آپ student ہیں آپ young ہیں آپ کو english language آتی ہے تو میں آپ کو suggest کروں گا کہ آپ as a tourist guide یہاں پہ کام شروع کریں اس کے علاوہ بہت سے options ہیں آپ کو اپنی company register کروا کے کوئی چھوٹا موٹا بزنس کر سکتے ہیں آپ موبائل repairing کر سکتے ہیں laptop repairing کر سکتے ہیں online آپ sales کر سکتے ہیں یہاں پر wholesale پہ چیزیں خرید کے online site پہ آپ selling کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ airport سے pick and drop کی services دے سکتے ہیں tourist families کو ایک شہر سے دوسرے شہر گھومانے کے لیے لے کے جا سکتے ہیں اور car wash وغیرہ کا business کر سکتے ہیں یا اپنا کوئی restaurant بنانا چاہے تو اس کا business کر سکتے ہیں بہت سے چیزیں جو ہیں وہ capital پہ depend کرتے ہیں لیکن کیونکہ students یا ایسے بہت سے ہمارے ساتھی ہیں جن کے پاس capital بہت کام ہوتا اور وہ کم capital کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ہم یہ کریں گے کہ آپ as a student آزربائی جان میں آتے ہیں یہاں پر آپ language course میں admission لیتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ as a tourist guide کام کرنا چاہے تو آپ کے لیے کیا scope اور potential ہے اور آپ یہ کس طرح سے کر سکتے ہیں تو tourism کے حوالے سے اور tourist guide کے حوالے سے آمنہ کے ہمارے سے کچھ سوالات ہیں اور آمنہ کچھ پوچھنا چاہے گی انہوں نے وہ جو آپ کے comments ہیں اس حساب سے وہ سارا لکھا ہوا ہے تو لیتے ہیں آمنہ کے سوال جی آمنہ thank you sir sir آج کا ہمارا ویسے بھی بہت main topic ہے tourism and tourist guide کے حوالے سے کیونکہ sir سب سے پہلے main questions آتے ہیں ہمارے clients کی طرف سے ہمارے viewers کی طرف سے کیا ہے کیوں آزربائی جان کیا ہے ایسی اس میں خاصیت جس کو tourism کے حوالے سے choose کیا جا سکے اور یہاں پر آ کر tourism sector میں یا tourist guide کے sector میں کیا ایسے کون کون سے businesses ہے آپ نے پہلے ہی guide کر چکے ہیں تو میں again اس کو آج اس topic میں لینا چاہوں گی tourism کے حوالے سے sir main سب سے first question پہ یہ ہے جہاں سے ہمارے جس طرح سے viewers کے question آ رہے ہیں اس پر ہمارا question ہے کہ کیا آزربائی جان آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ tourism کے حوالے سے very best ہے ہمارے لئے ہمارے آنے والے clients کے لئے سب سے پہلی اہم بات تو یہ ہے کہ tourism country یہاں پر سالانہ تقریباً پچاس لاکھ tourist جو ہے وہ ہر سال آ رہے ہیں آزربائی جان میں اور بہت زیادہ tourist middle east سے آ رہا ہے اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو یورپ یوکی امریکہ کینیڈا سے بہت زیادہ لوگ business کے لئے یہاں پر آتے ہیں اس طرح سے Japan ہے Korea ہے اور ساتھ ہی ساتھ recently جو ہے وہ انڈیا پاکستان سے بہت زیادہ tourist آ رہا ہے اس کے ساتھ ریجنل tourist بہت زیادہ ہے ریجنل tourist سے مراد یہ ہے کہ ایران سے ترکی سے جورجیا سے ریشیا سے کذاکستان اسبکستان سے تو آلموس پچاس لاکھ tourist اس ملک کے عبادی صرف ایک کروڑ ہے تو ایک کروڑ عبادی والے ملک میں اگر پچاس لاکھ tourist آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک بہت اچھا ہے ابھی صرف دو تین سالوں کی بات کر رہا اور کروڑا کی وجہ سے آپ کو باتا ہے tourism industry بہت زیادہ ان میں بزنس tourist ہیں بہت زیادہ اور اس کے ساتھ ساتھ nature lovers ہیں کیونکہ آزربائی جان ایک خوبصورت پہاڑی سلسلہ ہے کوکاف کا علاقہ اسے کہا جاتا ہے اور یہاں کے لوگ بہت خوبصورت ہیں بہت ہی friendly ہیں اور اس کے ساتھ سیزنل pattern اس طرح کہا ہے کہ round the year موسم بہت خوشدوار رہتا ہے جیسے کہ ہمارے ہاں مری اور سواد کا موسم ہے صرف ایک مہینہ برباری ہوتی ہے باقی پورا سال موسم انتہائی خوبصورت اچھا رہتا ہے اور crime free اور اس وجہ سے یہاں پر جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیوگرافیکلی بھی ایسی position پر ہے کہ میڈل ایس سے بھی لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ سا یورپ سے اور باقی ممالک سے اور یہ tourism sector میں آزربائی جان کی گورنمنٹ نے billions of dollars کی investment کی ہے مثلا tourist resorts بنائے ہیں infrastructure بنائے ہیں hotels بنائے ہیں transport کا نظام بہتر کیا ہے airport پہ immigration کا نظام بہتر کیا ہے e visa دینا شروع کیا ہے تو billions of dollars کی investment کی ہے تاکہ tourism sector grow کرے اور اس کے ساتھ ساتھ جو business man ہے جو بھی tourism sector میں investment کر رہے ہیں ان کے لئے بہت سی سولتے رکھیں ان کو یعنی صرف simplified tax system کے تحت آپ کو کسی قسم کے license کی ضرورت نہیں ہے آپ hotel بنانا چاہے hostel بنانا چاہے tourist resort بنانا چاہے یا tourist services کوئی بھی آپ دینا چاہے تو آپ کو کوئی special صرف company register کرویں tax number لیں وہ ہیں جسے کہا جاتا ہے اور آپ اپنا کام شروع کر سکتے ہیں تو گورنمنٹ نے بہت زیادہ facilitate کیا جس وقت سے tourism یہاں پر بڑی تہیز سے grow کر رہا ہے tourism sector جو ہے وہ دن بہ دن grow کر رہا ہے سپیشلی کچھ خاص کلائمیٹ تقریباً آٹھ سے نو کلائمیٹک زونز ہیں جس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے پہاڑی سلسلہ ہے لیرک ہے گبالا ہے کوبا ہے شیکی ہے یہ انتہائی خوبصورت پہاڑی علاقے ہیں اس کے ساتھ ساتھ باقو جو ہے یہ سمندر کے کنارے دنیا کی سب سے بڑی جیل جسے کیسپین سی بھی کہا جاتا ہے سٹی آف وینڈز کہا جاتا ہے اس کو اور اس کے ساتھ ساتھ اس زمین کو جو ہے لینڈ آف فائر کہا جاتا ہے تو یہ ہسٹرونیکل پلیسز یہاں پر ہے بہت زیادہ ہے تو لوگ اس وجہ سے بھی آتے ہیں یہاں پہ وزٹ کرنے لیکن آج کل جو میلنی لوگ آ رہے ہیں وہ اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ پورے سینٹرل ایشیا میں فاسٹسٹ گروئنگ ایکانومی آزربائیجان کی ہے تو زیادہ تر بزنس وزٹرز ہیں اور جو کسی نے کسی طرح سے امپورٹ ایکسپورٹ سے لنک کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر ٹرانزٹ ٹریڈ بہت اچھی ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میڈل ایش سے لوگ جو ہے یہاں پر آتے ہیں کلچرل آپ کہہ سکتے ہیں وہ بیریرز کیونکہ میڈل ایش کے بلکل پاس ہے اور خوبصورت اچھے لوگ ہیں پورا من ملک ہے پارڈی لگتا ہے میرا نیکسٹ قیسٹن بھی آپ سے اسی ریلیشن ہے کہ سر آپ کون کون سے کن گروپس کے لیے اپنی کمپنی کی طرف سے فیسلیٹیٹ کرتے ہیں کسٹمرز کو لیکس بوز بزنس ہے فیملی ٹورز ہیں پروپرٹیز ہو سر اس میں آپ کچھ کانڈلی ہمارے ویرز کو ایکسپین کریں ریل منٹور گروپ جو ہے یہ صرف بزنس اور انویسمنٹ کو ہی کنسیڈر کرتا ہے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک فیلڈ جو ہے اس میں اگر ہم کام کرے اس میں ہم زیادہ براڈر لیول پہ کام کرے سمال بزنسمن سے لے کر میڈیم بزنسمن اور بڑے بزنسمن کو ہم اپنی سرفسز دے اسی ایک کے ساتھ چھوٹا انویسٹر بڑا اور اس سے بڑا انویسٹر اس کے لیے ہماری سرفسز ہوں تو ہم جو ریل بزنسمن ہیں یا انویسٹرز ہیں انہی کو سرفسز دیتے ہیں لہٰذا ہم جو جنرل ٹورزم ہے جسے ہم لائیر ٹورزم کہتے ہیں تو اس طرح کی ٹورزم میں ہم انوال نہیں ہوتے تو وہ بہت سے ایسے فیکٹرز ہیں جو میں بزاتے خود پسند نہیں کرتا ہوں کہ میں مثلا لوگوں کو لاؤں یہاں پہ نائٹ لائف یا کلبوں پہ لے کے جاؤں ان کے لیے جو میں اس طرح سے ارینجمنٹس کروں اور یہ ساری چیزیں ہماری کمپنی کرے مجھے یہ پسند نہیں ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم نے ملک اور قوم کی خدمت کرنی ہے تو ہم پاکستان اور آزربائی جان کے درمیان میں ایک بریج بن سکتے اور وہ بریج جو ہے وہ ریال بزنسمن کو اور ریال انویسٹر کو سروسز پروائیڈ کریں جس سے ان کی زندگیوں میں اچھی تبدیلی آئے اور بہتری آئے تو اس لیے ہم جب بات کرتے ہیں کہ آپ آزربائی جان آئے ہم آپ کو فیسلیٹیٹ کریں گے آپ کو ویزا کے پرابلم ہے وہ حل کریں گے آپ کو یہاں پر اکاموڈیشن کا مسئلہ ہے وہ حل کریں گے آپ کا بزنس ٹریپ ہم آپ کو یہاں کی مارکیٹس ہولسیل مارکیٹ ہے یہاں مشین بزار ہے گاڑیوں کی مارکیٹ ہے سپیر پارٹس کا بزنس ہے بزنس مینفیکچرنگ یا انویسٹمنٹ آپ پروپرٹی میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں آپ ہوسٹل بنانا چاہتے ہیں ہوتل بنانا چاہتے ہیں یا رینٹل پروپرٹیز لینا چاہتے ہیں تو دنیا میں ایک فاسٹسٹ گروئنگ ایکانومی ہے جہاں پر تیس پرسنٹ سلانہ کے حساب سے آپ کے کیپٹل گروہ کرتا ہے تو ہم بزنس مین کو اور انویسٹر کو سروسز دیتے ہیں ایسے لوگوں کو نہیں دیتے کہ جو ملتب صرف اپنی معذرت ہوگی اپنی یاشی کے لیے انجوائیمنٹ کے لیے آنا چاہتے ہیں تو ہم اس چیز کو آوائیڈ کرتے ہیں کیونکہ ہم اس طرح کی سروسز پروائیڈ نہیں کرتے ہیں آپ کی کمپنی ان تمام لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرتی ہے جو بزنس اور انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ بلڈ کرنا چاہتے ہیں آزربائیجان کو وہ ایک طرح سے جانتے ہیں ہر ملک میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں لیکن آپ آزربائیجان کو صرف یہ جانتے ہیں کہ آزربائیجان میں ایک نظامی سٹریٹ ہے ایک تارگوے ہے یا آزربائیجان میں نائٹ کلاب ہے اس سے یہ تو آزربائیجان کا ایک پرسنٹ بھی نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ صرف یوکے نے آزربائیجان میں چالیس ارب ڈالر کی انویسمنٹ کی ہے صرف یوکے نے ترکی نے آزربائیجان کے کنسٹرکشن سیکٹر میں کم از کم پندرہ سے بھیس ارب ڈالر کی انویسمنٹ کی ہے ایگری کلچر سیکٹر میں اسرائیل نے بلیونز اف ڈالر کی انویسمنٹ کی ہے نیدر لینڈ نے انویسمنٹ کی ہے بیلجیان نے کی ہے جرمنی نے کی ہے اٹلی نے کی ہے تو یہاں پر جو ایگری کلچر سیکٹر کے اندر سکوپ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر لائف سٹاک کے اندر سکوپ ہے ٹوریزم کے اندر ہے میڈیسن انڈسٹری میں ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں کنسٹرکشن انڈسٹری میں تو ابھی جو گھرہ بھاگ آزاد ہوئے اگلے پندرہ سال تک ڈیویلپمنٹ کا کام ہوتا رہے گا تو ہمارے بھائی جو سعودی عرب دبائی اور مختلف ممالک میں کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں اگر وہ یہاں پر آئے اور کنسٹرکشن بزنس کریں تو ہم وہ اس طرح کی سروسز پروائیڈ کر رہے ہیں کیا آپ کو ٹرانسپورٹ کا ایشو نہیں ہوگا اکاموڈیشن کا نہیں ہوگا ویزا کا نہیں ہوگا اور ہماری ٹیم آپ کو وہ سارے جو پوٹینشل بزنس اور انویسمنٹ کے ایریاز ہیں ویزٹ کرائے گی ویزٹ کرائے گی ویری نائس سر تینکیو اینڈسر میں نیکچچر کوسٹن ہے میرا اگلا کوسٹن ہے کہ کیا سر یہ ریزنیبل کنٹری ہے جیسے آپ کہتے ہیں یورپ ہے امریکہ ہے ترکی ہے ان کنٹریز سے کیا یہ ریزنیبل ہے اور ٹوریزم کے حوالے سے یا یہاں پر ہمارے جو بھی آتے ہیں دیکھیں امریکہ کینیڈا یوکی مخصوص لوگ جاتے ہیں اور جو میڈل طبقہ ہے یا لور انکم طبقہ ہے وہ ملیشیا تھائیلنڈ یا دوسرے ممالک میں ویزٹ کے لے جاتے ہیں یا ازبکستان جاتے ہیں تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ان کنٹریز میں آپ جاتے ہیں لیکن آپ کو وہاں پر پوٹینشل سمجھ نہیں آتا آزربائی جان میں اگر آپ یہ ایک مسلم کنٹری ہے یہاں پر آپ کے لئے بزنس کا بھی سکوپ ہو سکتا ہے انویسمنٹ کا بھی سکوپ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ویزا بھی ہسانی سے مل جاتا ہے اور ٹرانسپورٹ اور باقی سولتے ہیں یہ ایزی ہیں ائر ٹکٹس اور وہ ساری چیزیں تو ایک فرینڈلی کنٹری ہے آپ یہاں وزٹ کرنے کے لئے آئے لیکن وزٹ کرنے کے ساتھ آپ یہاں پر بزنس اور انویسمنٹ کا سکوپ دیکھیں اور آگے اپنے لئے ایک سیکنڈ آپشن لے کر آئے خوبصورت ملک ہے اور یہاں پر کرائم بھی نہیں ہے اور یہاں پولیس کے پاس بھی آپ نے دیکھا کہ کسی کے پاس گرم نہیں ہے اور عام لوگوں کے پاس بھی کوئی اسلاح نہیں ہے آپ رات کو دو بجے بھی جا رہے ہیں تو آپ کو یہ دار نہیں ہوتا کوئی مجھ سے پیسے چھین لے گا موبائل چھین لے گا یا جان کا خطرہ تو الحمدللہ یہ ایک میں اگر سمپل ورڈز میں کہوں کہ دنیا میں اگر کوئی جنت کا کونسپٹ ہے تو آپ آئیں آزربائی جان گھومیں پھریں پندرہ بیزن رہیں تو آپ کو لگے گا کہ دنیا میں اگر کوئی جنت ہے تو وہ آزربائی جان ہے میری نیسٹ ماشاءاللہ تینکیو سو مست سر آج کے آپ کے قویسنز جو بھی میں نے یہاں پر بیورس کی طرف سے آئے تھے ان کے قویسنز کے آنسر دیا یہاں پہ میں ایک اور بات تیار کروں گا کہ جو ہم نے مین پوائنٹ کرنا تھا کہ اگر آپ یہاں پر آتے ہیں سٹوڈنٹ ہیں تو یہاں پر بہت سے ٹورسٹ آ رہے ہیں تو آپ کو لینگویج آتی ہے انگلیس لینگویج تو آپ انٹرنیشنل ٹورسٹ کو پہلے تو خود آپ کنٹری کو گھومیں باکو کو گھومیں اس کے بعد آپ سروسز آفر کر سکتے ہیں اپنے انسٹاگرام کے ذریعے فیس بک گروپس کے ذریعے اور ڈیفرنٹ ٹریول ایجنسیز کے ذریعے کہ میں ٹور گائیڈ کے لیے اویلیبل ہوں اور میں آپ کے جو فیملی وزٹرز ہیں ان کو باکو سے کوبہ لے کے جانا ہو گبالا لے کے جانا ہو شیکی لے کے جانا ہو یا لیرک لے کے جانا ہو دوسرے اشاروں کا وزٹ بھی کروا سکتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ باکو کے اندر کا بھی وزٹ کروا سکتا ہوں اور اگر کوئی بزنس وزٹ کرنا جاتا ہے تو میں اویلیبل ہوں کیونکہ یہاں کے لوکل لوگوں کو انگلیش لینگویج نہیں آتی تو آپ کے پاس یہ پوٹینشل ہے اور آپ دو چار گھنٹے کام کر کے اس طرح کے شورٹ ٹور گائیڈ کے طور پر سروسز دے کر ایک اچھی ارننگ کر سکتے ہیں تو لہذا کافی اثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہاں پر آکے اور بہت سے بزنس مین بھی ہوتے اور بہت سے فیملیز بھی ہوتی تو آپ ایسے ٹور گائیڈ پارٹ ٹائم کام کر کے ایک اچھی ارننگ کر سکتے ہیں تو ایک اچھا پوٹینشل ہے جن لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کام کریں تو میں یہ کہوں گے وہ ایسے ٹوریسٹ گائیڈ جو ہے ایک چھوٹا سٹارٹ لیں اور آج سنہیں پھر اپنی گاڑی بنا لیں اپنی گاڑی میں فیملیز کو لے کے جائیں آپ ائرپورٹ سے پیک اینڈ ڈراب کریں پھر ایک شہر سے دوسرے شہر پر ایک جمپل اگر کسی بندے نے یہاں سے گبالا جانا ہے تو وہ تقریباً دو سو منات لیتا ہے ایک ڈیٹ ٹرپ کا گاڑی کا خرچہ چالیس سے پچاس منات ہے تو اس کا مطلب ڈیٹھ سو منات اسے ایک ٹرپ میں بچ جائے گا تو اگر وہ مہینے میں دس ٹرپ بھی لے کے جاتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں پندرہ سو منات بچا سکتا ہے تو دس ٹرپ لے کے جانا ایک مہینے میں پیک سیزن میں بلکل مشکل نہیں ہوتا تو ارننگ ہو سکتی ہے آپ کے پاس آئیڈیا ہونا چاہے اور آپ میند کرنا جانتے ہو تو لہٰذا میں یہ کہوں گا جو بھائی کام دھونتے رہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا کام شروع کرے اور اس کے بعد آہستہ اپنے آپ کو ڈیویلپ کرتے جائیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بچا کام شروع کرے